پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی اُبھرتی اداکارہ شازل شوکت نے لائیو شو کے دوران ازہان محبت کرتے ہوئے اپنی شادی کا اعلان کر دیا اداکارہ نے حال ہی میں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی نیجی زندگی کے حوالے سے کھل کر بات چیت کی دوران انٹرویو انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ میری زندگی میں ایک خاص شخص موجود ہے جس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں میزبان کے اسرار پر اداکارہ نے بتایا کہ اس شخص کو بی بی کہہ کر مخاطب کرتی ہوں اور دوران شو انہوں نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے بی بی آئی لو یوہر کا نعرہ بھی لگایا لائیو شو کے دوران شازل شوکت کا یہ بے باق انداز دیکھ کر میزبان نے کہا کہ جس طرح اپنے لائیو شو میں ازہان محبت کیا ہے لگتا ہے چند مہینوں میں شہنائیاں بجنے والی ہیں جس پر اداکارہ خاموش رہی اور انہوں نے اس بات میں اپنا سر ہلا کر حامی بھری شازل شوکت نے اس موقع پر اس خاص شخص کی خوبیاں بھی بیان کی اور بتایا کہ وہ ہر چھوٹے بڑے شخص کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے مجھے اس کی یہی ادا بے حد متاثر کرتی ہے اس کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اردگرد بلکہ میرے اردگرد موجود تمام افراد کی عزت کرتا ہے اور سب کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتا ہے مروف پاکستانی اداکارہ مدیہا امام نے بھارتی شہری سے شادی پر تنخید کرنے والوں کو کھری کھری سنا دے حال ہی میں اداکارہ ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے کریئر اور نیجی زندگی سمیت مختلف موضوعات پر کھول کر اظہار خیال کیا پوڈکاسٹ کے دوران شادی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مدیہا امام کا کہنا تھا کہ میری شادی پر مجھے بہت تنخید کا سامنا کرنا پڑا میرے شوہر کا تعلق بھارت سے ہے اس لیے لوگوں نے میرے شوہر کو ہندو مذہب سے جوڑ گیا لوگوں کا خیال ہے بھارت میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ رہتے ہین اداکارہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میرے نکا کا مزاق اورا گیا میں نے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے نکا نامے کی تصویر لگائی تو اس پر بھی مجھے زلیل کیا جا رہا ہے میں نے اپنے نکا کی تصویر دکھا کر لوگوں کو سچ بتانے کی کوشش کی مجھ سے غلطی ہو گئے مدیہا کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اگر میرے شوہر بھارتی ہیں تو اس میں میرا قصور کیا ہے میرا نصیب ان کے ساتھ جڑا تھا اس لیے ان سے شادی ہوئی یہ غلط بات ہے کہ نکا جیسے پاک رشتے کا مزاق اڑائے جائے